چہین دوستو ہوتے ایک بار پھر سے ہم لوگ واپس آگئے ہیں ٹرک ماسٹرز انڈیا میں اور جیسے کہ ہم پیشلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے بھائی ایک 326 ہورس پاور کا آٹھ شار کا ڈبل سٹیرنگ کا ہم لوگوں نے ٹرک بلٹ کیا ہے دیکھتے ہیں بھائی وہ ٹرک آج کیسا پرفارمنس کرنے والا ہے تو ہم لوگ آ چکے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنا پہلا خوشی آرکور سے مسوری تکڑا ایک کارگول شپمنٹ لے لیا ہے جلدی سے چلتے ہیں روڈ پہ اور یہ ہے ہمارا ٹرک اور بھائی کیا ترپال لگا رکھا ہے مطلب اس والے ٹرک میں تو صرف نیلا ترپالی لگتا تھا مگر اس میں بھائی دیکھ ترپال کا کلر ان لوگوں نے چینج کر دیا ہے اور ٹرک جو ہے وہ ہمارا بہت ہی زیادہ قطرناک لگ رہا ہے دیکھنے میں تو بھائی ایک بہت بڑی پرابلم یہاں پہ ہے اور وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ابھی پتا چل جاتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اور اگر آپ کو پتا چل چکے کہ وہ پرابلم کیا ہے تو آپ ضرور بتائے گا کہ اس میں وہ پرابلم کیا ہے یار یہ چیز ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اگر ان لوگوں نے ڈبل سٹیڈنگ رکھا ہے 326 ہورس پاور ہے اور یار 5 سپیڈ ہے حالانکہ مان سکتے ہیں پچھلے والے سے ایک سپیڈ کم ہے مگر پھر بھی ان لوگوں نے سپیڈ کا فرق بہت کم دیا اگر آپ کو نہ دکھاؤ تو دیکھے گا جو ہمارا یہ آٹو یہ جو اس کی جو سپیڈ ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو صرف 70 کلومیٹر کی ہے اس کے اوپر ہمارا جو ٹرک ہے وہ جائے ہی نہیں سکتا یہ بڑی خطرناک باری چیز ہو گئے کیونکہ یہ چیز ان لوگوں کو نہیں ڈالنی چیز ہے بہت کوشش کریں کیونکہ پچھلا والا جو ٹرک تھا وہ 130 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ بھاگتا تھا ملک اس میں ان لوگوں نے ڈبل سٹیرنگ ایٹ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ والی چیز کری یہ تو تھوڑا سا عجیب ہو گیا کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ اس سے زیادہ پاورفل ہوگا زیادہ لوڈ اٹھا رہا ہے 28 ٹرن کا اس نے لوڈ اٹھایا ہوا ہے 20 ٹرن کا تھا 28 ٹرن کا لوڈ ہے ہو سکتا ہے شاید کوئی پرابلم ہو کچھ دکت ہو اس میں مگر یہ چیز ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے دے کیونکہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ ملکہ ویل سا عیڈ کی ہیں تو پاور تو ان کو کم سے کم اتنی رکھنی چاہیے سپیڈ بھی ان کو اتنی رکھنی چاہیے دی لیکن ان لوگوں نے پاور بڑھائی مگر سپیڈ کم کر دی یہ تھوڑی سی گلت والی چیز ہو گئی ہے یہاں پہ ابھی فیرحال کوئی نہیں آنے والی ویڈیوز میں ہم لوگ اور سارے ٹرکس جو ہیں ان کو بیلڈ کرنے والے ہیں بہت سارے ٹرکس ہیں ابھی فیرحال یہ نئے اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے اور پیشلی کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ چل رہی تھی کہ ان کے جو روڈز تھے وہ لوپ میں ہوتے تھے آپ ساؤتھ میں ہو ویسٹ میں ہو ایسٹ میں ہو آپ کو نورتھ کے ہی روڈز شو ہو رہے تھے اس میں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے باقی دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ کچھ میپس میں تو روڈ ہی انڈ ہو رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ بگس جو ہیں وہ فکس کیا ہے کیونکہ نئے اپ ڈیٹ میں ان لوگوں نے جو بھی ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بولا تھا ہے کہ بھائی بگس جو ہیں وہ فکس ہو گئے ہیں اور کچھ ان کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ بھی بڑی ہا ہو گیا ہے مگر ابھی کچھ نہیں بتا کہ بھائی کیا ہوئے وہ تو ابھی گیمپلے میں ہی پتہ چل جائے گا تو ابھی دیرے دیرے دیکھئے فیلال ہمیں لگ نہیں رہے کیونکہ دیکھیں ابھی ہم لوگ اسی روڈ سے آئے تھے اور انہوں نے پھر ایک لوب ڈال دیا ہے اور یہ ادھر سے لے کے گئے اور دوسری طرف سے گھما کے انہوں نے اسی چورہے سے گاڑی موڑ دی تو یہ کچھ ان کا ہے کہنے کا مطلب یار کہ لگ بھگ یار یہ جو گیم ہے یہ ایک اری 455 ایم بی کا گیم ہے جو کی پورا ایک سپینڈ ہونے کے بعد وہ جاتا ہے لگ بھگ ایک جی بھی کے اس پاس پھر ایک جی میں میں ان کو کم سے کم کیا یہ سو دیڑو سو ایم بی کا ایک ملکہ روڈ کا فائل نہیں ڈال سکتے نہ تو ان کو کرنا چاہتے کیونکہ لوبنگ بہت بڑ خراب چیز ہو جاتی ہے ملکہ بار بار وہ ایک آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں بہت خراب لگتی ہوگی اور ہمیں بھی دیکھنے میں بہت کھلنے میں بہت خراب لگتی کیونکہ وہ ایک ہی لوب میں گاڑی دکھا دیتے ہیں کہ مطلب ایسے ہی جاری ہے ایسے ہی جاری ہے تو وہ تھوڑی اس ہی خراب لگتی دیکھنے میں فیلال کوئی نہیں ابھی ہم لوگ دیکھیں مسوری جا رہے ہیں اور مسوری جیسے کچھ بھی لگ نہیں رہا ہے دیکھیں سپیڑ ویڑ کا جو ٹیکسچر ہے وہ ساؤتھ والا ہی لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو تھوڑی سی اپگریٹ کرنی چھے اپگریٹ کیا ہے اب تو ان لوگوں نے بھی دوسرا اپ ڈیٹ دیا ہے اور دوسرے اپ ڈیٹ میں بھی ان لوگوں نے یہی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو خیر دیکھتے ہیں بھائی آگے کیا ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں بریس سے نیچے اتر چکے ہیں اور بچا ہوا ہے ابھی 197 کلومیٹر اور یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹرن جو ہے گلت لے لیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں سے مڑنا پڑے گا واپس سے اور جانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ کو جانا تھا بریس سے نیچے کی طرف مگر ہم لوگ بریس کلتی سے زیادہ ملک دھیان نہیں رہا اور بات کرتے کرتے ہیں ہم لوگ بھائی بریس کے اوپر چڑ گئے تو ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بریس کے نیچے اور امید کرتے ہیں بھائی کوئی گاڑی باڑ ہی نہ آئے کیونکہ ایسا ہوا تو بڑی دکت ہو جائے گی تو بھائی ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے نارمل روٹ پہ اور صرف سوگلیمنٹر کے آسپاس بچا ہوا اور یہاں پہ ہم لوگ ڈیزل جو ہے وہ بھروا لیتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے ڈیزل بھروا لیا ہے تو بھائی ڈیزل بھروا لیا ہے اور چلتے ہیں واپس سے اپنے روٹ کے اوپر علاقی ٹرک جو ہے وہ دیکھنے میں بہت بڑی ہا لگ رہا ہے بس پرابلم بس یہی ہے کہ ان لوگوں نے مرلہ بھی اس میں ڈیبل ایکسل کے بعد بھی وہ پاور جو ہے وہ نہیں پروائیڈ کری اور دوسری چیز دیکھیں اس ٹیکر جو آپ کو یہ شیشے پہ دکھ رہا ہے اس ٹیکر ہم لوگوں نے ہٹایا ہوا ہے مگر پھر بھی ان کے کیا ہی ان کا گلچ ہے کیا پرابلم ہے اس میں یہ چیز شو ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی نیو اپ ڈیٹ آنے کے بعد آگے روٹس ہیں بھی کی نہیں یہ پتہ چلا فٹ سے ایک خدا دے وہ بڑی پرابلم بھالی بات ہو جائے گی کیونکہ پچھلے دو تین ویڈیوز میں تو یہ ہوا کی بھائی ہم لوگوں کو یا تو راستے بند تھے یا ان لوگوں نے لوگ میں ڈال دیا یا تو روڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ تو ایسے چیزیں چل رہی ہیں ہم لوگوں نے اس کو فاس فارورڈ پہ رکھا ہوا ہے تب جا کر کے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہو سجئے یہ فاس فارورڈ میں چل رہا ہے فاس فارورڈ سپیڈ میں چل رہا ہے تب آپ کو یہ ٹرک جو ہے ستر اس کی سپیڈ پہ یہ نارمل دکھ رہا ہے جو کی اتنی زیادہ سپیڈ پہ نہیں چل رہا ہے سجئے اگر آپ اس کو تھوڑا سا سپیڈ کم کر کے اپنے you 스트� train کتنا سلو ٹرک ہے ایک ترہ سے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بورنگ ٹرک ہیں لگ اتنا لمبا سفر اور اس کو اتنے زیادہ ٹائم میں کور کرنا اتنی کم سپیڈ پہ تو تھوڑا سب بورنگ لگا باقی ٹرک دیکھنے میں بہت بڑیا ہے پاور کے معاملے میں بہت بڑیا ہے آواز بھی اس کی بہت ہی بڑیا ہے بس یہی پرابلم ہے کہ اس میں سپیڈ تھوڑی سی کم ہے پاور بہت بڑیا ہے مگر سپیڈ بہت کم ہے اس نے اس بار ڈیسنیشن پہ تو پہنچا دیا ان کے پاس روٹ ووٹس کا اب لیول تھا باقی آگے دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنا سمان جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا ہے تو اس ویڈو کو ہم لوگ یہی پہ قتم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکچ ویڈو میں تب تک کے لیے جائے ہیں